اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لو خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو میں جو سبجیکٹ ہے وہ بی ایس سی کا سبجیکٹ ہے اور اس کا نام اورگینک کیمسٹری ہے اور آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بانڈنگ پروپٹیز ہے اور اس میں جو سب ٹاپک ہوں گے وہ بانڈ انرجی ہوگا بانڈ لنٹھ ہوگا اور بانڈ انگل ہوگا اور میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہمارا آج کا ٹاپک پروپٹیز آف کیمیکل بانڈ کے بارے میں ہے اور سب سے پہلے ہم بانڈ انگل کو ڈسکس کریں گے بانڈ انگل کیا ہے یہ ایک مین انگل ہے فارمڈ بائی دا ٹو ایمیجنری لائنز اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں یہ جو دو لائنز ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ دو ایمیجنری لائنز ہیں اور یہ آگے بانڈ انگلز آویلیبل ہیں جو ان لائنز کے درمیان بن رہے ہیں مزید آگے کیا کہتا ہے ٹو ایمیجنری لائنز دیٹ کونیکٹڈ ٹو دا سنٹرل ایٹم اور یہ دونوں جو لائنز ہیں یہ سنٹرل ایٹم کے ساتھ کونیکٹڈ ہیں اور اون آئیدر سائیڈ دونوں سائیڈز پہ ہیں فار اگزیمپل ان دو وارٹر مالیکیول ایچ او ایچ دا بانڈ انگل ایس دا انگل فارم بائی دا لائنز ریپریزنٹنگ دا ٹو او ایچ بانڈ ایڈ او ایچ بانڈ انگل ایس وان زیرو فور پوائنٹ فائیو یہ وارٹر کے مالیکیول کی ایگزیمپل دے رہا ہے بنتا ہے باقی یہ جو بیسک شیپس ہیں ان کے حساب سے جو انگل بن رہے ہیں وہ یہاں پہ چارٹ میں آویلیبل ہے بانڈ کی پروپٹیز میں جو سیکنڈ پروپٹی ہے وہ بانڈ لیندھ ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی مین ڈسٹنس ہے کس کا ڈسٹنس ہے سنٹرز آفدہ نیوکلائی آفدہ تو بانڈ ایٹم جو دو ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ بانڈڈ ہیں ان کا جو سنٹر ہوگا ایک سنٹر سے لے کے دوسرے سنٹر تک کا فاصلہ اس کو ہم بانڈ لیندھ کہیں گے مزید وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈسٹنس ہم نے لیا ہے جس کو ہم بانڈ لیندھ کہہ رہے ہیں یہ کانسٹنٹ نہیں رہے گا کیونکہ جو ایٹمز ہیں وہ وائبریٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے اور اس لیے یہ ایک ایوریج ویلیو ہے ہمارے پاس اور بانڈ لیندھ آر میڈ کیسے ان کی کیونکہ یہ مایکرو لیول کا کام ہے تو ہم یہ لیندھ کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ ہم ایکس ری کرسٹل کرسٹالو گرافی جو ہے اس کی مدد سے اور مایکرو ویو سپیکٹرو سکوپی کی مدد سے یہ چیزیں فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ مایکرو لیول کا کام ہے اور اس میں جو بانڈ لیندھ ہے اس کے ساتھ جو یونٹ آئے گی وہ نینو میٹر کی آئے گی اور اس سے پہلے انگسٹروم کی یوز ہوتی تھی جو کہ ایٹم کے لیے تھی بانڈ کی پراپٹیز میں جو سیکنڈ پراپٹی ہے وہ بانڈ لیندھ ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی مین ڈسٹنس ہے کس کا ڈسٹنس ہے سنٹرز آفدہ نیوکلائی آفدہ ٹو بانڈز ایٹم جو دو ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنڈ ہیں ان کا جو سنٹر ہوگا ایک سنٹر سے لے کے دوسرے سنٹر تک کا فاصلہ اس کو ہم بانڈ لیندھ کہیں گے مزید وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈسٹنس ہم نے لیا ہے جس کو ہم بانڈ لیندھ کہہ رہے ہیں یہ کونسٹنٹ نہیں رہے گا کیونکہ جو ایٹمز ہیں وہ وائبریٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے اور اس لیے یہ ایک ایوریج ویلیو ہے ہمارے پاس اور بانڈ لیندھ آر میڈ کیسے ان کی کیونکہ یہ مایکرو لیول کا کام ہے تو ہم یہ لیندھ کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ ہم ایکس رے کرسٹالو گرافی جو ہے اس کی مدد سے اور مایکرو ویو سپیکٹرو سکوپی کی مدد سے یہ چیزیں فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ مایکرو لیول کا کام ہے اور اس میں جو بانڈ لیندھ ہے اس کے ساتھ جو یونٹ آئے گی وہ نینو میٹر کی آئے گی اور اس سے پہلے انگسٹروم کی یوز ہوتی تھی جو کہ ایٹم کے لیے تھی بانڈنگ پروپٹیز میں جو تھارڈ ہمارے پاس ہے وہ بانڈ انرجیز ہیں اور اس کا کنسپٹ کیا ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے all chemical reaction involves the breaking of old bonds followed by the making of new bonds بنتے ہیں پرانے ٹوٹ جاتے ہیں نئے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیٹ ابزورب بھی ہوتی ہے اور ریلیز بھی ہوتی ہے ایک ریاکشن کے دوران اور اس کے نتیجے میں بانڈ بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں یہ ہمارے پاس چارٹ میں کچھ بانڈ کی انرجیز آویلیبل ہیں اور اس کی جو یونٹ ہے وہ کلو جاول پر مول میں ہوگی اور یہ کچھ آویلیبل ہیں ہمارے پاس چارٹ آپ کی بک کے مطابق the energies required to break اب ہم نے بریک کرنا ہے کیا کرنا ہے کس کو one mole of bonds in a substance کسی substance کا اگر ایک مول ہو اور اس مول میں جو بانڈنگ ہوئی ہے اس کو ہم نے بریک کرنا ہے اور وہ جو substance ہو وہ بھی گیشیس سٹیٹ میں ہو پھر کیا کرنا ہے اس کو into atoms تو اس کو ہم نے convert کرنا ہے مولز سے ایٹمز کے اندر اور وہ ایٹمز جو آئیں گے وہ بھی گیشیس سٹیٹ میں ہو تو اس توڑنے کا جو عمل ہے اس کو ہم bond energy کہیں گے یعنی کہ simply ایک substance گیشیس سٹیٹ میں ہو اور اس کا ایک مول ہو تو ہم اس کو بریک کر کے اس کو گیشیس سٹیٹ کے اندر ہی ایٹمز میں convert کر دیں گے تو وہ bond energy کہلائے گی اور یہ جو ہمارے پاس bond energy ہے اس کو وہ heat of reaction بھی کہہ رہا ہے اور bond energy is defined اس کو enthalpy change بھی کہہ رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو جی ہے یہ اس کی گیشیس سٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ اب دوسری فارم میں convert ہو چکا ہے اور اس کے درمیان جو energy اس میں use ہوئی وہ کیا ہے 436 کلو جاول اور یہ اس کی بریکنگ کے لیے استعمال ہوئی اس کو توڑنے کے لیے استعمال ہوئی اور اس کو ہم bond energy کہیں گے اور اس bond energy کو ہم dissociation energy کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ dissociate کر رہی ہے یہ توڑ رہی ہے اور اس کے اندر ایک definition اور definition کے بعد یہ ایک جو equation ہے یہ پتہ ہو اور ساتھ جو اس کی unit استعمال ہوتی ہے یہ پتہ ہو اور dissociation energy بھی اسی کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ enthalpy change بھی اسی کو کہتے ہیں یہ تین چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے موسیقی موسیقی